میں ہوں یوٹیوب چینل پر آپ کے لیے چینیز رائس کی ریسیپی کے ساتھ تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا سب سے پہلے ہم انگریڈینٹس کو شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ ہے ہمارے پاس آئل اس کے برابر میں سویا سوس فوٹ کلر اس کے بعد ایک پیالی ہم نے لیا ہے مطر جو بوائل کر لیا ہے ایک پیالی گاجر جو ہم نے بوائل کر لیا ہے پوٹیٹوز لیا ہے یہ آپشنل ہے کیونکہ میرے بچوں کو پسند ہیں اس لیے میں ضرور ایٹ کرتی ہوں بند گو بھی لی ہے اس سے ہم نے کٹ لیا ہے چکن لیا ہے اس کو بوائل کر کے ریشہ کر لیا ہے ہاری مرچ لی ہے پانچ ادد انہیں کٹ کر لیا ہے نمک ہے حسب زائقہ اس کے علاوہ دہی ہے تین انڈے لیے ہیں اور شملا مرچ لی ہے یہ تمام سامان ہمیں آدھا کلو چاول بنانے کے لیے کافی ہوگا ہم نے پوٹیٹوز ٹالے ہیں انہیں جسٹ فرائی کریں گے تقریباً ہاف یا ہم فرائی کر لیں گے جی اب ہم نے پوٹیٹوز نکال لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ شملا مرچ ایڈ کریں گے فرائی کر لیا ہے شملا مرچ اب اس کے بعد ہم اس میں لسن ادھرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ہلکا سے چمت چلائیں گے اور ساتھ سے ہم اس میں یہ ایڈ سال دیں گے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ٹو سپونڈ کالی ملچ کا پیسٹ ایڈ کریں گے ہری مرچ ایڈ کریں گے اس کے بعد اس میں دہی ایڈ کر دیں گے اور پھر تمام سبزیاں اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس کو چولے پر سے اتار لیں گے سب سبزیاں اب ہم نے ایڈ کر دی ہیں اس کا پیسٹ بن گیا ہے اب اسے چولے سے اتار لیں گے جی اس کے بعد ہمارے آخری رہ گئی ہے تیاری یہ ہم اپنا بنایا ہوا مسالہ رائس بوائل کرنے کے پاس اس پتیلی میں ایسے ہی ایڈ کریں گے جیسے بریانی کی تہ لگاتے ہیں ایک تہ اس کی لگائیں گے اور پھر بوائل رائس کی پھر اس کی اور پھر بوائل رائس کی ہمارا لاسٹ سٹیپ ہے اس میں یہ فوٹ کلر ہم اس طریقے سے ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے سویا سوس تقریباً ہاف کپ ہم نے لیا ہے اور اس ہاف کپ سویا سوس کو ہم اس طرح چابنوں پر پھیلا کر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم چابنوں کو دم لگا کر رکھ دیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری چینیز ریسیپی تیار ہے موسیقی موسیقی